ایک طرف جہاں ہندوستان پر آئی کرونا کی آفت میں جم کر ہندو مسلمان ہوا جماعت کے نام پر ایک خاص دھرم ورک کو نشانے پر لیا گیا اور جماعت سے جڑے لوگوں کی کچھ تصویروں کے چلتے ایک ورک شمسار بھی ہوا لیکن اب اسی جماعت سے جڑے لوگوں نے ایسی مثال قائم کی ہے ایسی مثال پیش کی ہے کہ ہر کوئی ان کی تعریف کرتے نہیں تھک رہا آپ کو بتائیں کرونا سے جنگ میں اب سب سے بڑا ہتھیار بن کر اُبھر رہے ہیں جماعت سے جڑے سچے ہندوستانی کیونکہ اب جماعتیوں کا رکتدان بچائے گا ہندوستان پلازما تھرپی دیکھیں تبلیگی جماعت پر جم کر لگے آروپ جماعت کو ٹھہرایا گیا کورونا فیلانے کا ذمہ دار خدا نے خون ایک ہی بنایا قدرت نے ایک بار پھر دکھایا جماعتیوں کا رکتدان بچائے گا ہندوستان جن جماعتیوں پر کورونا وائرس پھیلانے کے نام پر جم کر حملے ہوئے جس جماعت کی وجہ سے پورے ملک میں خاصمدائے کے لوگ نشانے پر آ گئے آج وہی پورے دیش کے لیے مثال بن کر کھڑے ہیں ان سے ملیے یہ ہیں ممبئی کے پلازما ڈونر ممبئی کے رہنے والے یہ ڈونر بھی اسی جماعت کا حصہ ہیں جس پر اس ملک کو بیماری دینے کے الزام لگے تھے اور اب کورونا سے جنگ جیتنے کے بعد وہی اس کی دوا بن کر اپنا خون دینے ممبئی کے اسپطال پہنچے ہیں وہاں سے فون آیا نائر سے کہ آپ اگر جو پوزیٹیو پیشنٹ اچھے ہو کیا ہے تو ان کا پلازما لے کر جو پیشنٹ اچھے نہیں ہو رہے ہیں ان کو ہم اس میں آپ کا پلازما ڈالیں گے تو اوپر والے کی دعا رہے گی تو وہ بھی اچھا ہو جائے گا اس میں یہ لیے مجھ کو بلائے گیا تھا اور پھر جو ہمارے امیر صاحب ہے یہ شخص اکیلے ایسے ڈونر نہیں توریج بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جو اپنے جسم کا خون دے کر کرونا کی دوا بننے کے لیے خود چل کر اسپطال پہنچے ہیں دلی سے ہی جماعتیوں کو لے کر ویواد شروع ہوا تھا اور اسی دلی میں توریج جیسے لوگ لوگوں کی چاند بچانے کے لیے آگے آئے ہیں ایک بار نیوز پر دیکھ رہا تھا جس میں ہمارے مانی مکھے منطری کیجریوال جی پلازما تھرپی کے بارے بتا رہے تھے اور وہ اپیل کر رہے تھے کہ جو بھی لوگ کرونا نیگیٹیو ہو کر آئے ہیں وہ اپنا پلازما ڈونیٹ کریں اور یہ تھیرپی سکسیس ہو سکتی ہے یہ خبر سننے کے ترند پششات میں نے ٹھان لیا تھا کہ میں اپنا پلازما ڈونیٹ کروں گا اور اس پلازما سے اپنے کسی ہندوستانی بھائی کا علاج ہو اس سے جاتے خوشیر گرد کی بات مرنی ہے دوسری کوئی نہیں ہو سکتی ہے دراصل یہ وہ لوگ ہیں جن کے شریر پر کرونا کا ویرس اٹیک کر چکا تھا لیکن بہتر علاج اور ڈاکٹروں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ یہ سب اب اس جنگ میں جیت حاصل کر چکے ہیں مطلب ان کے شریر میں کوویڈ نائنٹین کے وائرس سے لڑنے والی انٹی بوڈیز تیار ہو چکی ہیں اب انہی لوگوں کے خون سے پلازما نکال کر دوسرے مریضوں کو چڑھایا جائے گا اس پوری پرکریا کو پلازما ٹرانسپرانٹ کہا جاتا ہے کرونا سے ٹھیک ہوئے مریض سے خون نکالنا ٹھیک ہوئے روگی کی خون سے پلازما نکالنا خون سے نکلا پلازما چار مریضوں کو ٹرانسپر کیا جاتا ہے چار لوگوں کے شریر میں گیا پلازما انٹی بوڈیز بنائے گا انٹی بوڈیز کے ول پلازما میں ہی موجود ہوتے ہیں پلازما میں موجود انٹی بوڈیز وائرس سے لڑتے ہیں جس کے انٹی بوڈیز وائرس کو ہرا چکے ہوتے ہیں اس کے انٹی بوڈیز دوسرے شریر میں بھی ایک جیسا ویعوہر کرتے ہیں یعنی ایک ٹھیک ہوئے روگی کا پلازما چار اور مریضوں کو ٹھیک کر سکتا ہے ظاہر ہے بنانے والے نے کوئی بھید نہیں کیا تھا اس لیے قدرت کے سکہر کی کارڈ بھی سب کے شریر میں ایک سی ہی ہے اور اب اسی نیمت کے ذریعے کورونا کو ہرانے کا بیڑا اٹھایا گیا ہے کورونا وائرس کی چپیٹ سے باہر آ چکے تبلیگی جماعت کے قریب دو سو لوگوں نے پلازما کے لیے اپنا بلڈ ڈونیٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس میں سے زیادہ تر لوگ ڈلی سے ہی ہیں اور اپنا پلازما وہی ڈونیٹ کریں گے ان سبھی کے پلازما کا اپیوگ ڈلی میں بھرتی ابھی مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا جائے گا جو کورونا سے پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے مریض ہیں جن کے سریر سے کورونا کا وائرس نکل چکا ہے ایسے مریضوں کا پلازما پلازما فیرسیس مسین سے نکال کر کے اس کو جو بیمار گمبھیر مریض ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے اور ایسا دیکھا گیا کہ ان کے اندر کافی پوزیٹیو ریسپانس آئے جو لوگ بینٹی لیٹر پڑ تھے وہ جلدی بینٹی لیٹر سے ہٹا لیے گئے اور سوست ہو کر جانے لگے اس پورے مسئلے پر انسٹیٹیوٹ آف لیور اینڈ بلیری سائنس کے سوتر بتاتے ہیں کہ ابھی ڈلی میں تقریباً دو سو پلازما یونٹس کی ضرورت ہے جو ویقتی دو بار لگاتار ٹیسٹ میں نیگٹیو آ جاتا ہے اور سات دن تک ٹھیک رہتا ہے اس کا پلازما لیا جا سکتا ہے ڈلی کے علاوہ بھی پورے دیش میں جماعت سے جڑے کئی لوگ پلازما ڈونیٹ کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں برے وقت میں جماعت سے جڑے ان لوگوں نے انسانیت کی مثال پیش کی ہے پلازما ڈونیٹ کرنے والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ کچھ لوگوں کی ناسمجھی کے قارن پوری جماعت کو کوسنا ٹھیک نہیں کیونکہ عبادت چاہے خدا کی ہو یا بھگوان کی ہر مذہب یہی سکھاتا ہے کہ ہر ممکن مدد کرو انسان کی جس کورونا کے کہر نے سماج میں بڑا الگاب پیدا کرنے کی کوشش کی تھی آج اسی کے علاج کے قارن کئی مسلموں کا خون ہندووں کی رگو میں دوڑ کر یہ پیغام دے گا کہ ہمارے مذہب چاہے الگ ہوں قدرت کی نظر میں تو ہم ایک ہی ہیں بیورو ریپورٹ نیوز ٹنٹی فور اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر اس ویڈیو پر آپ کے کوئی رائے ہے تو نیچے کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اور ہاں دیش اور دنیا کی تمام خبروں سے واقف رہنے کے لیے ابھی سبسکرائب کریں نیوز ٹنٹی فور کا یوٹیوب چینل نیوز ٹنٹی فور نشپکش خبریں